اسلام علیکم بیپسی لیون ہیڈلائنس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک یہ ہیں مخبروں پر سعودی فرما رواشا سلیمان بن عبدالعزیز نے پاکستان میں ایک ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق سعودی فرما رواشا سلیمان بن عبدالعزیز نے حکام کو پاکستانی معیشت کو سپورٹ کرنے کی ہدایت دے دی اس سے قبل قطر نے پاکستان میں تین ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی سینٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ کل شام تک ملک بھر میں بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 913 ہو گئی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی سینٹر شریر رحمان نے جاری کرتا بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریوں میں 900 سے زائد افراج آن بھگ ہو چکے ہیں ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بارشوں اور سلاب کی زد میں نہ ہو افسوس ہے کہ اس صورتحال کے باوجود خیبر پختخواں اور پنجاب میں سلاب زدگان کی مدد کے بجائے عمران خان نے کل ہریپور میں جلسہ کیا تحریک انصاف کے شیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی ترجیحات عوام کے بجائے اپنے مقدمات کا خاتمہ کرنا ہے عوام کو اس نہ اہل ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تفصیلات کے مطابق شیرمن تحریک انصاف کے ذرستارہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبالہ خیال کیا گیا شرکا نے سلاب کی صورتحال میں پنجاب اور کے پی کے میں اقدامات کا جائزہ لیا اور عمران خان خسند میں سلاب صورتحال پر بریفنگ دی قومی سلامتی اداروں کے خلاف مہم کے الزام میں ایف آئی اے سائبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر کراچی نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا قومی سلامتی پر معمور ادارے اور شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر ناپسند دیدہ مہم کے معاملے پر ایف آئی اے سائبر کرائم نے کراچی کے زلہ غربی میں کاروائی کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت جنید علی کے نام سے ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی زرستاردک اور کمانڈر کانفرنس کا انقاد ہوا جس میں سلاب متاثرین کی اتقالیف کم کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھنے کے عظم کا اظہار کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکہ کو ملک میں سلابی صورتحال آرمی فارمیشنز کی جانب سے جاری امداد کی کاروائیوں اور بیرونی مداخلی صلانتی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا نے فارمیشنز کو اپریشنل تیاریاں پر قرار رکھنے کی ہدایت کی سیون سے فکار علی ملہ کی رپورٹ شامل کریں کہ مسلسل بارش سے آدھا سیون ڈوب گیا لوگ بے جاروں متدکار ہو گئے شہریوں کے انڈس آئیوے پر دھرنا دھرنے میں موجود بچوں نے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر احتجاج کیا تفسیرات کے مطابع سیون شہر کے شاہی بازار بندر محلہ شہباز کالونی بھٹو محلہ لائبری جہاز چونگ نیو بس ٹرمینل اور کیر کالونی شیر خان سلنگی مکمل ڈوب گئی زلہ انتظامیہ فوڈو سیشن میں مصروف ہے انڈس آئیوے پر دھرنے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری گلی اور گھروں میں گزشتہ تین روز سے پانی جمع ہے مگر انتظامیہ فوڈو سیشن تک محدود ہیں روس نے یکرین کی ازادی کے روز فضائی بمباری کی جس کے نتیجے میں 25 شہری حلاق ہو گئے جبکہ متعدہ زخمی ہیں روس کی وزارت دفاع نے فضائی کاروائی کے حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری فورسز یکرین کی مشرقی علاقے میں ریلوے سٹیشن پر محصور ہو گئی تھی اور انہیں پسپائی کا سامنا تھا جس کی بنیاد پر کاروائی کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مواقع دینے کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال کر دی ہے اسلام آباب نے برمنگم اولمپکس میں میڈل جیت کر آنے والے ایتلیٹ کی حوصلہ فضائی کی تقریب سے خطاب کی دوران وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا وادہ پورا کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے